اسلام علیکم ورحمت اللہ پرتیک لیکچر میں آپ کا ایک ٹوپک کلیر ہو جائے گا دیکھیں کمپلیٹ کلاس اٹینڈ کریں جو ہم بتا رہے ہیں وہ آپ دھیان سے سنیں تو آپ آرام سے دو سو میں سے دو سو نمبر لا سکتے ہیں یعنی جو پچاس کوششن ہیں اب پچاس میں سے پچاس کوششن ایزی گوئنگ کر سکتے ہیں یہ میرا کیا پرسنل ایکسپیرنس ہے اور جو آپ کا یہ ایکزام ہے پنجاب وقت بوڑ کا یہ ہے تو بہت ہی سمپل ایکزام ہے اتنا سمپل ایکزام لائف میں نے دیکھا بہت ہی سمپل آپ پر ٹوپک ہیں بہت ہی سمپل آپ کے سامنے کیسی لیبس ہے کہ آپ کا ہر کوششن چار نمبر کا ہے پچاس کوششن دو سو نمبر کے ہیں اور آپ کو منیمیم کوالیفائنگ مارک چاہیے ہیں ماتر ایٹی یعنی اسی نمبر اگر آپ کے آتے ہیں تو آپ کوالیفائیڈ ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بیس کوششن رائٹ کرتے ہیں تو بیس اگر ہم بیس کو ملٹیفائی کریں گے فور سے تو ایٹی ہوں گے تو آپ کے ماتر بیس کوششن رہو پر اسی نمبر آ جائیں گے لیکن ہمیں بیس پر ہی کیا ہے نیر بھر نہیں رہنا کہ ہمیں بیس کرنے ہی صرف اور کالیفائیڈ ہونا ہے بلکہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہمیں دو سو میں سے دو سو نمبر ملنے چاہیے ہیں ٹھیک ہے کتنے دو سو میں سے دو سو نمبر آپ کا ٹارگیٹ ہو تب آپ کے کم سے کمیں ایک سو ستر اسی نمبر آ سکتے ہیں ایک سو ستر اسی نمبر کہانا آپ نے ایک بہت بڑی اپلوب دی ہوگی آپ کے لئے اور آپ کا سیلیکشن ایزی گوئنگ ہو جائے گا لیکن دیکھئے اس کو سمجھنے کے لئے ہم پیپر کو کس طرح کریں کس طرح نہ کریں یہ کلاس آپ کی انسین پیس سائز پر بیشڑ ہے کلاس کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں مدھا دی جائیں دیکھئے گیلز منٹر ای لننگ پلاتفورم کا جو مقصد ہے جو دھے ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں کو بیسٹ کوالیفائیڈ بیسٹ کوالیفائیڈ ٹیچروں سے یا ہائی کوالیفائیڈ ٹیچروں سے کہے اچھی سے اچھی سکھشا پرابط دی جائے آپ کو تاکہ آپ کے اپنے ایکزام میں اپنے امتحان میں اور اپنے پرکشاوں میں جیدے سے جیدے آپ نمبر حاصل کر سکیں اور آپ نہ کہے لکشے اپنا ٹارگیٹ اپنا گول کیا ہے اچھیو کر سکیں پرابط کر سکیں تو دیکھیں آپ کا جو سلیب سے پہلے ہم اس کو آپ کو بتا دیتے ہیں اس میں لکھا ہے اردو لینگویز ٹیسٹ only qualifying نیچر کیا ہے دیکھیں number of question 50 پچاس question آئیں گے آپ کے دو سو نمبر کیوں گے پرتا ایک question چار نمبر کا ہوگا کم سے کم نمبر آپ کو چاہیے اسی نمبر میں نے آپ بتا دیا اسی نمبر پر آپ کو بس یہی نربان نہیں رہنا ہمیں نمبر لانے 170 پلس اور last تو دو سو ہے ہی اب دیکھیں سلیبس آپ کا دیکھ لیے سلیبس اور فردو ٹیسٹ فور آل پوشٹ ایس فالووین فرسٹ ہے آپ کو comprehensive bachelor on unseen passes دیکھیں unseen passes کیا ہوتا ہے اس کو کس طرح کیا جائے تاکہ آپ کے ایک بھی نمبر نہ کٹیں ہم آپ نے last میں اس میں دیا بھی جا رہا ہے unseen passes تو دیکھیں unseen passes جو ہوتا ہے اس کو دھیان پور وقت پڑھا جائے کہ اس میں کیا شکچہ دی جا رہی ہے کیا اس کا moral ہے کیا ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کیسے اس سے question put up ہو سکتے ہیں چونکہ آپ کے لیے ہم نے with question کے unseen passes دیا ہے لیکن class شلو کرنے سے پہلے تھوڑا سمجھ لیں سن لیں دیکھیں کیسے question put up ہوتے ہیں مان لیجیے unseen passes کیسے بھی unseen passes آ گیا اب اس پیسج میں سے یا تو کوئی محاورہ آپ سے پوچھ لے گا کہ اس محاورہ کا مطلب کیا ہے یا کوئی cliche word ہوگا کوئی کیا مشکل شبد ہوگا جیسے شبدارت پوچھتے ہیں تو آپ کو کسی لفظ کا معنی پوچھ لے گا یا کسی لفظ کا آپ سے کیا ہے متضاد پوچھ لے گا چونکہ متضاد آپ کے topic میں ہے یا آپ سے اس لفظ کا کیا pseudonyms پوچھ لے گا یعنی سمانارتی شبد پوچھ لے گا passage کے اندر ایسا ہوتا ہے یا آپ سے passage میں سے کوئی جملہ لیا passage میں سے کہا ہے کوئی جملہ کوئی sentence کوئی واقعہ لیا اور آپ سے پوچھ لیا ہے کہ اس میں کونسی کریا ہے یعنی اس میں کونسا فیل ہے یا آپ سے یوں پوچھ سکتا ہے کہ یہ جملہ کونسا ہے یہ مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ کونسا ہے پرشنوچک ہے یا کیا ہے پرشنوچک ہے یا آپ سے کیا بلتے ہیں منفی ہے یعنی ناکاراتمک ہے یا سکاراتمک ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں منفی جملہ ہے سوالیہ جملہ ہے فیل آمار ہے نہیں ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے انکاریا ہے کیسا ہے ان تمام sentence کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتا ہے چونکہ آپ کے topic میں ہے جملے اور محورے دیکھیں محورہ الگ ہوتا ہے جملہ اپنے آپ میں ایک topic ہے لیکن چونکہ آپ کے لئے اسی میں include کر دیا اسی میں شامل کر دیا تو مطلب جملے کی کچھ موٹی موٹی بات آپ سے پوچھے گا یعنی ساخت کے اعتبار سے جملے کس میں جملے کے دو اس کا واحد کیا ہے تو دیکھیں شعرہ اس کی واحد آتی شاعر اسی طرح علمہ اس کی واحد آتی آلم جہال جہلا اس کی واحد آتی جاہل یا آپ سے واحد پوچھ لیا واحد دے دیا جمع پوچھ لیا اس کی جمع آتی اقلام جنس اجناس شریف شرافہ اس طرح کی الفات آپ سے واحد جمع مذکر سے مونس یا یوں پوچھ سکتے ہیں آپ سے نیم لے لکھت میں سے کون سا مذکر ہے یا کون سا مونس ہے مطلب اس طرح ہندی میں اردو میں مندہ دیل میں سے مذکر ہے یا مذکر نہیں ہے منفی انداز میں کوششن کرتے ہیں نیگٹیو کیا ہے انداز میں تو اس میں آپ کو مذکر مونس دیکھ مذکر مونس صرف دو ہی ہوتے جنس کی دو قسم ہوتی ہیں ایک جن سے حقیقی جن سے غیر حقیقی جن سے حقیقی دو قسم مذکر اور مونس تیسرا مخنص بھی ہوتا ہے اس کو سانسکرٹ میں کہتے ہیں نپس کلنگ اسطرلنگ پولنگ نپس کلنگ لیکن سب سے سیدھا فنڈا جو یہ ہے مذکر مونس جاننے کا آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں آپ کسی بھی شبد کے بارے میں پوچھے جائے کہ مذکر مونس تو اتنا خلجان میں نہ پڑھیں اتنا complicated matter نہیں ہے بلکہ آپ اس کو سانٹائنس میں convert کر لیں آپ اس کا جملہ بنا لیں آپ کو پتہ لگ جائے کہ مذکر مونس مان لیجئے آپ سے option میں دیا کہ مندرہ دیل میں مذکر ہے اب option میں ہے یا مذکر نہیں ہے option میں نہیں ہے تو option میں آسمان کھڑکی پٹ دروازہ چار لفظ ہیں دیکھیں آسمان کھل گیا آسمان صاف ہے ٹھیک کھل گیا ہے تو دیکھیں کیا ہے مذکر ہے کھل گئی ہے نہیں آئے گا اسی طرح کھڑکی ٹوٹ گئی دیکھیں ٹوٹ گئی نہ کہ ٹوٹ گیا تو کھڑکی مونس ہے دروازہ کھل گیا یعنی آپ اس کو جملہ میں سنٹنس جملہ بنا لیں سنٹنس بنا لیں آپ مونس ہے اگلا ہے نمبر ٹوٹ کا ٹوپک میں سنونیم سنونیم کا مطلب ہوتا ہے ہم شبد جو ہوتے ہیں یعنی پریائیو شبد جو ہوتے ہیں ایسے الفاظ جن کے ایک جیسے ارث ہوں ایک جیسے جن کے مین ہوں ایک جیسے جن کے معنی ہوں انہیں ہم معنی سارے سب کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے ٹھیک اس طرح کہ آپ آپ بتا دیں گے پرت ایک lecturer میں ہر ایک سے related کیا ٹوپک ہوگا چونکہ first lecturer اس لئے آپ کو سمجھائے جا رہا ہے کہ کیسے پیپر کریں اگلا نمبر پانچ پر انٹرونیم انٹرونیم کا مطلب ہوتا کسی لفظ کا آپ سے الٹا پوچھ لے جائے گا جسے مان لیجی آپ کے سامنے دی شب شب کا متضاد کیا ہے دیکھیں شب کا متضاد روز آئے گا اسی طرح کیا ہے عدو عدو کا متضاد کیا صدیق آئے گا یا دوست کا دشمن ٹھیک یا بہن کا بھائی اس طرح آگ کا پانی تو اس طرح کی کالف آج آج بہت سیمپل پیپر ہوگا نمبر چھے پر ہے مطلب یہ محاورے اور کہوت ہیں دیکھیں محاورے اور کہوت ہیں اور آگے بھی جملے اور محاورے بریکٹ میں دے رکھا ہے تو یہ بہت سیمپل ہے جو موشت ہم آپ کو بتانے چاہتے ہیں آپ دے آپ کا لقش complete میں سے complete number یعنی 200 میں سے 200 number لانا چاہیے یعنی آپ 20 25 30 question کرنے کو زیادہ نہ سمجھے چونکہ completion کا زمانہ ہے آپ جتنے زیادہ question کریں گے اتنا آپ کے لئے بیٹر ہوگا اور اس کے لئے آپ complete class انٹینڈ کرنی ہوں گی دیکھئے آج کی جو class میں ہم unseen passage کے بارے بتاتے دیکھئے unseen passage جو ہم شروع کر رہے ہیں ان unseen passage کو پڑھنے سے پہلے دو تین بات سن لیجئے ہم نے جیسے آپ کو بتایا کہ پیسے پیسے جو سیکنڈ بات کوئی بھی مہاورہ استعمال ہوا ہے تو مہاورہ کو دھیان دیں دیکھیں مہاورے کا مطلب سیاقو اسواق سے پہچانے کو سے پہلے اور بعد میں کیا جملہ استعمال کیا گیا ہے تو آپ سے مہاورے کا مطلب بھی پوچھ سکتا ہے یا کسی لفظ ہے اب لفظ کے تین معنی ہوتے ہیں یہ تو لغوی معنی ایک اسطلاحی معنی ایک مجازی معنی لوگوی معنی ہوتے ہیں جو دیکشنل اکوڈنگ ہوتے ہیں اسطلاحی معنی کہتے ہیں جنہوں ہم ہندی میں کہتے بھاوارت یہ تو شبد دارت ہوتے ہیں اور ایک مجازی معنی جو کلپ نا ہوتے ہیں جس کو اپنے قویت استعمال کرتا ہے وہ دوسرا والا تو دیکھیں شبد کا مطلب دیکھیں کہ جملے میں کس طرح استعمال کیا ہے تو آئیے اب آپ کے سامنے ہم لے کر آئے ہیں کچھ انسین پیسج ان کو دیکھئے اور سمجھئے کہ پیپر کس طرح کہ آتا ہے کس جیسے دیکھیں پہلا پیسج ہے آپ کا انڈین نیشنل کانگریس شروع شروع میں صرف ہندوستانی ریایہ کی شکایات پہنچانے کا ایک ذریعہ تھی کچھ ہی عرصہ کے بعد وہ زمانہ آگیا جب لوک ماننے بال گنگا دھر تلک نے سوراج ہمارا پیدائش حق ہے اس کو ہندی میں کہتے ہیں سوراج ہمارا جنم صد ادھکار ہے کہ نعرہ دیا اسی زمانہ میں مولانا بلکلام آزاد نے کلکتہ سے 1911 عیسوی میں ہفتہ وار اخبار الہلال نکالا مولانا محمد علی جوہر اپنے بھائی شوکت علی کے ساتھ آزادی کی اس تحریک میں شریک ہوگئے اور ہندو مسلم اتحاد پر سب سے زیادہ زور دیا مشہور اردو شائر مولانا حسرت موحانی جو موحان قسمے میں پیدا ہوئے انہوں نے بھی ان سب کے ساتھ کانگریس کے اجلاس میں مکمل آزادی کی تجویز پیش کی اب دیکھیں جو آپ کے پیسج سے متعلق questions آتے ہیں وہ اسی پیسج سے جس آپ کے لئے انسین پیسج ہیں تو انسین پیسج میں سے جس سوالات دیئے گئے ہیں یہ سوالات اسی پیسج میں سے آئیں گے جیسے question number first آپ دیکھئے درج بالا اقتباس کی تحریک کس تحریک سے تعلق رکھتی ہے یعنی جو اس کے اندر اپشن نمبر دو آزادی کی تحریک نمبر تین ترقی پسند تحریک اور نمبر چار ان میں سے کوئی نہیں تو صحیح جواب اپشن نمبر دو ہے آزادی کی تحریک سے چونکہ انڈیان نیشنل کانگریس 1885 میں جس ایلن ایکٹوین ہیوم انہوں نے اس کی افتتہ کی تھی بعد میں اس کا تعلق آزادی کی تحریک سے ہو گیا تھا اسی طرح جیسے دوسرا کوششن آگر آپ سے پوچھے جائے تو اس طرح آئے گا مکمل آزادی کی تجویز کس نے پیش کی اپشن نمبر ایک مولانا محمد علی جوہر اپشن نمبر دو مولانا بول کلام آزاد اپشن نمبر لوگ ماننے تلق یعنی لوگ ماننے بالگنگ دھر تلق اپشن نمبر چار مولانا حسرت موہانی تو دیکھیں پیس ایج کی جو آخری لائن ہے ریڈ کلر میں مشہور اردو شائر حسرت موہانی بھی ان سب کے ساتھ انہوں نے کانگریس کے جلاس میں مکمل آزادی کی تجویز پیش کی تو مکمل آزادی کی تجویز کس نے پیش کی اپشن نمبر چار کوشن نمبر دو کا مولانا حسرت موہانی اسی طرح جسے اگر آپ سے اس طرح پوچھ جائے کوشن نمبر تین دیکھیں جسے کسی لفظ کے بارے میں پوچھ لیں لفظ تجویز کے معنی بتائیے تو دیکھیں یہ بھی نہیں ہوتا اپشن نمبر دو آرزی فیصلہ یعنی ہم آرزی تن کچھ وقت کے لئے کچھ فیصلہ کر دیتے ہیں یہ بھی غلط ہے تجویز کے معنی یہ بھی نہیں ہوتے اپشن نمبر چار اجازت نامہ یہ بھی نہیں ہوتا تجویز کے معنی بلکہ تجویز کے معنی ہوتے ہیں گورو فکر کرنا گورو خوز کرنا جست جو کرنا تلاش کرنا تو اپشن نمبر تین اس کا صحیح جواب ہے آگے جیسے ایک اور پیسج ہم آپ کے لئے لائے ہیں جو انسین پیسج میں سے جو آپ کے questions آتے ہیں جیسے دیکھئے پیسج پڑھئے اس کو آپ گور سے پڑھیں دھیان سے پڑھیں اور اس کے بعد سوالات کے جوابات دیجئے جیسے دیکھئے اس میں دکھایا گیا ہے ہاتیم کے وقت میں ایک بادشاہ نوفل نام کا تھا اس کو ہاتیم کے ساتھ دشمنی تھی کس کو نوفل کو بہت سی فوج لے کر لڑائی کی خاطر چڑھا آیا یعنی ہاتیم سے کیا ہے لڑائی لڑنے کے لئے جنگ کرنے کے لئے اپنی بہت ساری فوج لے کر آ گیا ہاتیم تو خدا طرس اور نیک مرد تھا دیکھیں خدا طرس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والا خدا سے ڈرنے والا یہ سمجھا کہ اگر میں بھی جنگ کی تیاری کروں تو خدا کے بہت سے بندے مارے جائیں گے چونکہ جنگ جدل جب ہوتی ہے تو لوگوں کا قتل گارت ہوتا ہے لوگ مارے جاتے ہیں اور اس کاجاب میرے نام لکھا جائے یعنی جو اس کا پاپ لگے گا وہ سب کیا ہے میرے اوپر پڑے گا چونکہ میں بھی جنگ میں شریک تھا یہ سوچ کر تنہ تنہ اپنی جان لے کر ایک پہاڑ کی خو میں جا چھپا خو جس کو کہتے ہیں گفہ اس گفہ کے اندر جا کے چھپ گیا آپ دیکھیں اس میسیج سے کوششن منتے ہیں دو لائن کا جس پیسج ہو گیا اس کا پہلا کوششن دیکھیں اس عبارت سے کیا سبق ملتا ہے تو اس کا صحیح جواب اپشن نمبر ایک جنگ میں بے گناہ مارے جاتے ہیں یعنی جب لوگوں کے بیچ میں جنگ جدل ہوتی ہے منازح ہوتا ہے تو اس میں جو بے گناہ لوگ ہیں بے قصور لوگ ہیں وہ بھی مارے جاتے ہیں اپشن نمبر دو آپس میں لڑنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ غلط ہے اپشن نمبر تین دشمن اچھی چیز ہے یہ بھی غلط ہے اپشن نمبر چار خدا کے بندوں کو مارنا چاہیے تو دیکھیں بندے تو خدا کے ہوں یا جانور ہوں کچھ بھی ہو تو ان کو مارنا نہیں چاہیے تو یہ تین اپشن دو تین چار یہ تین غلط ہیں اپشن نمبر ایک صحیح ہے اگلا کوشن دیکھیں بندے مارے جائیں گے کوشن نمبر دو کون سا فیل ہے دیکھیں فیل آپ جانتے ہوں گے فیل کی معنوی اعتبار سے تین قسم ہیں فیل لازم فیل متعددی فیل لاقص اور فیل کی زمانے کے اعتبار سے بھی تین قسم ہیں فیل حال فیل ماضی فیل مستقبل تو دیکھیں مارے جائیں گے فیوچر ٹائنز کی بات ہے پوکت کال جس کو کہتے ہندی میں بھوش کال پنجاب پوکت کال تو یہ کہ مارے جائیں گے آنے والے زمانے کے بارے میں بتا رہا ہے تو یہ کہ فیل مستقبل ہے یعنی فیوچر ٹائنز آپشن نمبر دو صحیح ہے اگلا کوشن دیکھیں کوشن نمبر تین نوفل فوج لے کر چلا آیا کون سا فیل ہے تو دیکھیں فوج لے کر چلا آیا اس کو کہتے ہیں ہندی میں سکرمک کریا چونکہ ہندی میں اکرمک سکرمک دو ترے کریا ہوتے لیکن اردو میں اردو زبان کے اندر تین ہوتے ہیں ایک تو فیل لازم جس کو کہتے ہیں اکرمک فیل متعددی جس کو کہتے ہیں سکرمک کریا لیکن اردو میں تیسرا ہوتا فیل ناقص تو دیکھئے فیل متعددی یہ فیل ناقص فیل متعددی ہے ناقص فوج لے کر چلا آیا یا فیل متعددی اپشن نمبر ایک صحیح ہے کیوں دیکھیں تشریح آگے دیکھئے بلو کلر میں یاد رہے چلنا فیل لازم ہے لیکن جملے میں چلا آیا استعمال ہے جو کی متعددی ہے کیوں چلا آیا تو دیکھیں فیل متعددی آپ کو پتا ہے فیل متعددی کہتے ہیں وہ فیل جس میں فیل مفہول تینوں ہوں اب دیکھیں نوفل اس میں فائل ہے فوج جس میں مفہول ہے اور چلنا اس میں کیا ہے فیل ہے لیکن چلنا کیا ہوا یہ تو فیل لازم ہے یعنی اکرم کریہ ہے لیکن چلا آیا جب کسی اس پیسج کو آپ دیکھ اور اچھے سے پڑھیں تاکہ آپ کو سوالات اچھے سمجھ میں آ جائیں پیسج دیکھیں وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا اس کے پٹ کھلے تو دیکھا کہ آسمان صاف ہے آندھی تھم گئی ہے گھٹا کھل گئی ہے تارے نکل آئے ہیں ان کی چمک سے اندھی بھی کچھ کم ہو گیا ہے وہ دل بہلانے کے لئے تاروں بھری رات کو دیکھ رہا تھا کہ یک یک اس کی آسمان کے بیچ میں ایک روشنی دکھائی دی اس میں ایک خوب صورت دلہن دکھائی دی اس نے ٹک ٹکی باندھ کر اسے دیکھنا شروع کیا جون جون ہے چون کہ ہو نا یہ کی فیل ناقص ہے لیکن تھم گئی اس سے مطلقا فیل ثابت ہو رہا ہے اور اس کے اندر فیل کے بارے میں پوچھا گیا ہے آگلا کوششن جیسے دیکھئے درز دیل میں معنیس لبس کون سا ہے تو دیکھئے معنیس اور مذکر کی سب سے بڑی پہچان آپ کے سلیبس میں بھی ہے یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی لفظ کے بارے میں اگر پوچھا جا رہا ہے تو آپ اس لفظ کو جملے میں کانوارٹ کر لیں یعنی اس کا سینٹینس بنا لیں آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ مذکر ہے یا مون جیسے دیکھئے آسمان صاف ہو رہا ہے ہم یوں نہیں کہہ سکتے آسمان صاف ہو رہی ہے اس لئے کہ یہ غلط ہے ہو رہی ہے نہیں آئے گا بلکہ ہو رہا ہے تو آسمان کیا ہے مذکر ہے اسی طرح کھڑکی ٹوٹ گئی ہے تو دیکھئے پتہ لگ گیا ٹوٹ گئی ہے گئی یہ مون نس اسی طرح اندھیرہ کم ہو گیا تو دیکھیں اندھیرہ کیا ہے مذکر ہے کم ہو گیا اور اگر مون نس ہوتا تو کیا آتی اندھیرہ کم ہو گئی ہے جو غلط ہے اسی طرح پٹ کھل گئے ہیں یا کھل گئی کھل گئی غلط ہے بلکہ کھل گیا ہے تو اس میں آپشن نمبر دو یہ صحیح ہے کہ کھڑکی کیا ہے باقی تین مذکر ہیں آگلا کوشن دیکھیں کوشن نمبر تین وہ گھبرا کر کھڑکی کی طرف دھوڑا میں مفعول کون سا ہے تو دیکھیں مفعول کیا ہے اس میں کھڑکی ہے وہ وہ کیا ہے یہ فائل ہے یعنی کام کرنے والا اور گھبرا کر یہ اس میں حالیہ ہے چونکہ اس میں مشتق کی پانچ قسم ہوتی ہیں تو یہ گھبرا کر لڑکھڑا کر یہ کہ اس میں حالیہ ہے لیکن دوڑنا یہ فیل ہے اور کس کی طرف جس پر فیل واقع ہوا وہ مفعول ہے تو مفعول کیا ہوا کھڑکی ہوا اگلا کوشن کوشن نمبر چار دیکھیں وہ قریب آتی جاتی تھی میں فائل کون سا ہے تو صدی سی بات ہے قریب آنے کا کام کس نے کیا وہ اس نے تو وہ کیا ہے اس میں فائل ہے کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں تو کام قریب آنے کس نے کیا وہ اس زمیر نے تو اپشن نمبر ایک یہ صحیح ہے اگلا کوشن دیکھیں کوشن نمبر پانچ اندھیرہ کچھ کم ہو گیا ہے اندھیرہ کچھ کم ہو گیا ہے اس جملے میں فائل کون سا ہے تو دیکھئے اندھیرہ کچھ کم ہو گیا ہے فائل مستقبل اس میں آئند زمانے کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں فائل ماضی اس میں گجشتہ زمانے کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں فائل حال اس میں موجود زمانے کے بارے میں تو یہ کہ فائل حال ہے اور فائل حال میں دیکھیں فائل جو ماضی ہے اس کے آخر میں اگر ہے لگا دیا تو فائل حال بھی بن جاتا ہے ہوتا ہے آگے دیکھئے آپ کے خدمت میں ایک اور پیسج ہے جو بہت امپورٹنٹ پیسج ہے جس میں آپ کے محاور اور جو جرب المسل کہاوت ہیں روز مرہ اس سے بھی متعلق کے سوالات ہیں جو آپ بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کے پیپر کے لحاظ سے آپ اس کو گور سے سنیے یا پڑھئے دراصل محاورہ اور مسل میں ایک بنیادی فرق یہ ہے یعنی مسل جس کو کہتے ہیں زرب المسل کہاوت بھی کہتے ہیں دراصل محاورہ اور زرب المسل میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ مسل ہمیشہ جن کے تیوں استعمال کی جاتی ہے یعنی ہو بہو ٹھیک ہے یعنی جس طرح اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا اس میں کسی قسم کی تبدیل نہیں کی جا سکتی مثلا اردو کی مسل ہے خسیانی بلی کھمبا نوچے اردو میں کہتے ہیں خسیانی بلی کھمبا نوچے اب ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو مرد کے لئے استعمال کریں تو یوں کہہ دیں خسیانی بلی کھمبا نوچے تو یہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے چونکہ بلی بلی ہی آئے گی چاہے ہم مرد کے لئے استعمال کریں یا عورت کے لئے بچے کے لئے یا بچہ کے لئے کسی کے لئے بلی بلی کھمبا نوچے یہی سیغے میں تبدیلی کی جاتی ہے سیغے یعنی جو فعل وغیرہ ہوتے ہیں فعل کے جو سیغے ہوتے ہیں ان میں تبدیلی کی جا سکتی ہے مثال کے طور پر دیکھئے شرم سے پانی پانی ہو گیا اگر ایک ہے تو شرم سے پانی پانی ہو گیا اگر بہت سارا ہے تو شرم سے پانی پانی ہو گئے یعنی بہوو چند استعمال کریں گے اور اگر لیڈیز ہے ایک ہے تو ہم کہیں شرم سے پانی پانی ہو گئی یا مستقبل کے لئے اگر ہم فیچر ٹائنز کے لئے کہیں شرم سے پانی پانی ہو جاؤ گے یعنی ہم کہتے نی یا تو آپ بات مان جاؤ ورنہ شرم سے پانی ہو جاؤ گے وغیرہ وغیرہ اس طرح ان کو استعمال کر سکتے ہیں مطلب ہوا کہ محورے میں تذکیر وطانی جنس ہے مذکر مونس واحد جمع ماضی حال مستقبل ان تمام کو ضرورت کے اعتبار سے بدل سکتے ہیں یہاں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ محورے میں تبدیلی صرف سیگے کی حد تک ہوتی ہے یعنی صرف ہم سیگے کو ہی بدل سکتے ہیں ورنہ جس طرح مثل کے اصل الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی یعنی مثل جو ہوتی ہیں کہاوت جو ہوتی ان کے جو اصل الفاظ ہوتے ہیں ان میں جس طرح ہم تبدیلی نہیں کر سکتے اسی طرح ویسے ہی محورے میں بھی کسی قسم کا تغیر از روح قوائد جائز نہیں ہے یعنی قوائد کی روح سے وہ جائز نہیں ہے بلکہ کہے غلط ہے اس سے کہے محورے کا معنی ہے محورے کی شان ہے محورے کا استعمال کا طریقہ ہے وہ تمام بدل جاتے ہیں اب اس میں کوششن دیکھیں جیسے کوششن نمبر ایک ہے آپ کے سامنے عبارت فہمی سے کیا مراد ہے عبارت فہمی عبارت سمجھنا تو اس کا صحیح جواب اپشن نمبر چار ہے بحیثیت مجموع عبارت کے مراد اور منشا تک رسائی حاصل کرنا عبارت فہمی کا مطلب یہ ہے کہ مکمل عبارت کو سمجھنا عبارت کے اندر جو بات جو مقصد تحریر کیا گیا ہے اس مقصد تک رسائی کرنا اس مقصد تک پہنچ نمبر ایک عبارت میں مشمول الفاظ کے معنی جان نمبر ایک عبارت کے اندر جو الفاظ نمبر تین آگے ہے عبارت کے بینس سطور کا مطلب ہوتا ہے کہ کتابوں میں عبارت ہوتی ہے ان دو لائنوں کے درمیان کچھ باریک باریک حروف لکھے ہوتے ہیں جو انڈیگیٹ کرتے ہیں کسی چیز کی طرف اسے کہتے ہیں بینس سطور تو ایک دو تین غلط ہیں یعنی مکمل جواب نہیں ہے بلکہ اپشن نمبر چار یہ بلکل صحیح ہے اگلا کوشن دیکھئے اس پیسیج میں کوشن نمبر دو عبارت میں موجود جو کاتیون کے لئے کون سی ترکیب رائج ہے لفظ جو کاتیون جو استعمال ہوا ہے اس کے لئے ہم کون سی ترکیب استعمال کرتے ہیں تو دیکھئے اس کا اپشن نمبر چار بلکل صحیح جواب ہے ہوا بہو بلکل اسی طرح کا یہ کچھ کچھ تو مل رہا ہے لیکن پوری طرح نہیں اسی طرح نمبر دو جیسے تیسا یہ بھی پورا صحیح نہیں ہے اس لئے تیٹ فور ٹیٹ یہ اس کے لئے آتا ہے بلکل الٹا یہ بھی غلط ہے بلکہ ہو بہو یہ بلکل صحیح ہے جن کا بلکل سمانارت شرد کیا ہے ہو بہو شرم سے پانی پانی ہونا سے کیا مراد ہے شرم سے پانی پانی ہونا اس سے مراد ہے نہایت شرمندہ ہونا اپشن نمبر ایک بلکل صحیح جواب ہے آگے پریشان ہونا یا نمبر تین تائب ہونا نمبر چار محبوب ہونا یہ تین غلط ہیں کوشن نمبر چار دیکھئے محاورے میں حسب موقع سیگے میں تبدیلی کی جاتی ہے لیکن بریکٹ خالستان کی طرح تبدیلی نہیں ہوتی کس کی طرح تبدیلی نہیں ہوتی اپشن نمبر ایک روز مرہ اب ہم اس کو یوں پڑھیں گے محاورے میں حسب موقع سیگے میں تبدیلی کی جاتی ہے لیکن روز مرہ کی طرح تبدیلی نہیں ہوتی اب آپ دیکھئے اس میں کیا ہے روز مرہ دیکھئے اس کا جواب نیچے دیکھئے آپ ریڈ کلر میں تشریعی بھی لکھی ہوئی ہے اس کی ایکسپلین ہم نے لکھ رکھی ہے ایکسپلین کیا ہوتی ہے روز مرہ ان فقروں کو کہا جاتا ہے جو روز انہ کی بات چیت میں استعمال ہوتے ہیں ان کو اہل زبان جس طرح استعمال کرتے ہیں ان کو اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے ان میں تبدیلی کی بلکل گنجائش نہیں ہوتی انہیں روز مرہ کہتے ہیں یعنی جس طرح پنجابی زبان ہوں ہندی زبان انگلیش زبان ہوں اس میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم بولنے کے لئے ہمیشہ استعمال کرتے ہیں جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اللہ قسم با خدا ہم کہتے ہیں اللہ قسم میں نے کام نہیں کیا یا با خدا میں شچ بول رہا ہوں یا ما قسم اسے ہندی میں اس طرح اردو میں ان کو بولتے ہیں اسی طرح پنجابی میں کچھ محورے ہوتے ہیں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں بہت سے بچے ہوتے ہیں ہمارے علاقے میں کہتے ہیں باب بے دیسو باب بے دیسو ہر گل تو کہنے باب بے دیسو اب وہ لفظ کہ کچھ بھی معنی ہو سکتے ہیں بٹ وہ ان کے محورے ہوتے ہیں جنہ اس طرح ہی بولی ہوتی ہے جس کو ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے استعمال کرتا ہے اور انہیں کہتے ہیں روز مرہ جو کہہ بلا تکلف زبان پہ آ جاتے ہیں یہ اس طرح جو آپ کے سامنے تھے پیسے تھے آپ کے سلیبس کے کوڈنگ وہ ہم نے آپ بتا دیئے امید آپ کو بہتر سمجھ میں آیا ہوگا سلام علیکم ورحمت اللہ